صرف چند جملے کہ کچھ چیزیں اس طرح سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ الگ دیکھنا کچھ اچھا نہیں لگتا جیسے زندگی اور دل، دل اور محبت، محبت اور عشق، عشق اور آنسو، آنسو اور شائری، شائری اور غزل، غزل اور ترنم، ترنم اور جنابی میسم گوپال پرے ایک ایسا شائر جو اپنی آواز کی گونچ سے شیر کہنے کے اپنے ہنر سے اور شیر پڑھنے کے اپنے فن سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے لوگوں کی محبتیں سمیٹتا ہے مشائروں میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور وہ شائر جو مشائرے کی کامیابی کی زمانت بنتا ہے وہ شائر ہیں میرے بڑے عزیز دوست آپ کے چہیتے شائر نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بھائی میسم گوپال پوری میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں زوردار استقبال کر کے میسم گوپال پوری کی اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں محسوس حضرات اسلام علیکم بھئیہ سلام کیا ہے چندہ نہیں مانگایا آپ سے ایک بار پھر سلام محبت کے ساتھ اپنی حاضری درج کراتا ہوں اور اس طریقے سے سلام کا جواب دیجئے گا جس طریقے سے ایک مسلمان کو مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے سلام اللہ کا کلام ہے سلام میں شفقت شرط ہے جس نے پہلے سلام کیا اسے زیادہ سواب جو جواب دیتا ہے اسے بھی سواب ہی ملتا ہے مازاللہ عذاب نہیں ملتا میں ایک بار پھر سلام محبت کے ساتھ حاضری درج کراتا ہوں محبتوں سے جواب دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا آپ کی ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے بہت اچھا اپنے مشاعرہ سنا بہت اچھا مشاعرہ بنایا شک کے اس آخر پہر میں میں آپ کے سامنے ہوں اور کچھ اشار پڑھ کے میں بھی اپنے دامن میں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں مگر اس کے قبل کہ میں آپ کو سناوں یہ جتنے لوگ بھی میرے سامنے ہیں جن کی کرسیاں سنگل ہیں جو سنگل کرسیوں پہ ہیں ان سے میری معدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی ذرا کرسی لے کے ذرا سا کھڑے ہو جائیں اور بہت آگے کی طرف آ جائیں ذرا بہت جلدی سے ایسا نہیں ہے یہ جگن پور ہے یہاں تو محبت کرنے والے لوگ ہیں مجھے پتا ہے یہ تھوڑا سا بہت جلدی سے آگے آ جائیں اور یہ جو حضرات بکھرے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی اگلی کرسی پر آ جائیں گے تو یہ جو شری لنکا کا نقشہ بنا ہوا ہے یہ نقشہ نہیں جو ہے یہ یہ خالی جگہ پور ہو جائے گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ جتنی جلدی آ جائیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا بہتر رہے گا بھائی اگر آپ سامنے آئے تو زیادہ مہربانی پلیز آ جائیے ارے جو پیچھے کی صرف میں ہیں وہ آ جائیں کم سے کم بزرگ کو تو چھوڑ دیجی آپ کو آ سکتے ہیں آپ کے بلانے پر کوئی آپ کا مہمان ہزار دو ہزار کلومیٹر سے آ سکتا ہے اور آپ اس کی ایک گزارش پر چند قدم آگے نہیں بڑھیں گے تو افسوس ہونے لگے گا پھر تھوڑی سی محبتیں چاہیئے تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں اگلی صفوں میں آ جائیں گے تو تھوڑا سا اچھا لگے گا اور سننے کا ایک ماحول بن جائے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اب آپ اجازت دیں گے مجھے پانچ سے سات منٹ آپ کی خدمت کرنی ہے مجھے اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا اس لیے کہ میں زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں کہ میں پڑھتا رہوں اور آپ توجہ نہ دیں تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے محبتیں آپ کی محبتیں آپ کی میں آیا ہی آپ کے لیے ہوں اور مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب محترم رفیق شادانی صاحب اس مشاعرے کو کیا کرتے تھے وہ زندہ تھے تو ان کی زندگی میں میں آیا ہوں اس کے بعد ایک بہت لمبا پیریٹ گزرا ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا ہوں بہرحال اور اس وقت ابھی بھی جو میں آپ کے سامنے روبرو کھڑا ہوں مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا میرے پیروں میں بہت تکلیف ہیں میرے پاؤں میں چھالے ہیں کیونکہ مجھے تین سے چار دن ہوا ہے ابھی عراق بغداد سے لوٹے ہوئے مشاعروں سے تو میرے پیر میں چھالے بھی ہیں چونکہ پیدل بہت چلنا سیکیورٹی کے تحت تمام بار بار چیکنگ ہو رہی تھی تو تھوڑی سے مجھے آپ کی محبتیں چاہیے اگر آپ مجھے اپنی دعاوں سے نواز دیں گے تو میں کچھ اشارات کی خدمت میں پیش کر سکوں گا چار مصرہ پڑھتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائیں توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں ذرات ہیں ارشاد ارشاد کہ ملک کا ملک کا اپنے وفادار نہیں ہو سکتا جان لٹانے کو جو تیار نہیں ہو سکتا جان لٹانے کو جو تیار نہیں ہو سکتا دل میں جس نے بھی جلا رکھا ہے ایماں کا دیا میرا دعویٰ ہے وہ غدار نہیں بہت بہت شکریہ محبت ہے آپ کی بہت بہت شکریہ آپ آمادہ ہوئے سننے کے لیے میرا جی لگنے لگے گا انشاءاللہ سناتا ہوں آپ کو میرا دعویٰ ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا چار بسر اور پڑھتا ہوں گلشن ہند کو گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے حملے گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے ہم نے گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے ہم نے بی جن افرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے میری آواز آپ تک پہنچ رہی پہنچ رہی ہے نہیں اب نہیں پہنچ رہی ہے بتائیے اب میں پہنچا ہوں پہنچا ہوں گلشن ہند کو گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے ہم نے بی جن افرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے جسم کے کتنے ہی ہو جائے ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے پھر سے سناؤں گا مگر آپ وعدہ کرئے کی اس سے زیادہ محبتوں سے آپ سنیں گے اور آپ کی داد مجھ تک پہنچے گی گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے ہم نے بی جن افرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے جسم کے کتنے ہی ہو جائے ہمارے ٹکڑے جسم کے کتنے ہی ہو جائے ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی بہت بہت شکریہ محبت ہے آپ کی ہم کبھی ملک کے لیجئے آپ نے حوصلہ بخشا ہے نا خدا کے قسم آپ نے حوصلہ بخشا ہے اپنی محبتوں سے سنا ہے میں چار مصر اور پڑھتا ہوں اس کی آزادی میں ہے آپ کو فقر ہے نا کہ جب شاعر اچھا شعر پڑھتا ہے تو ہم اس کو اس کی شعر پہ داد دیتے ہیں آپ کو فقر ہے کہ ہم اچھے شعر پہ بولتے ہیں خاموش نہیں رہتے ہمیں بھی ناز ہے اپنی شاعری پہ کہ ہم اچھی شاعری کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میری بات آپ تک پہنچتی ہے کہ نہیں ملاغہ فرمائیں اس کی آزادی میں ہے ملک ہندوستان ذہن میں رکھئے گا اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل پہلے مصر پہ ہی قیامت آنی چاہیے تھی آپ نے نظر انداز کیا مصرہ پھر سنیے اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل جب تک پورے جگنپور کی پورے فیضاباد کے اردو سے محبت کرنے والے لوگ جو اس مشاعرے میں آئے ہیں سب کی داد مشتق نہیں پہنچ جاتی ایک ہی مصرہ صبح تک پڑھوں گا دھیان رکھئے گا جب آپ کی داد آئے گی تب ہی دوسرا مصرہ پڑھوں گا اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل کون کہتا ہے یار کہ جگنپور میں شاعری نہیں سنی جاتی اور لڑکے جو ہیں وہ ادھر ادھر کی گفتگو سنتے ہیں لالی لپسٹک حسن اور جمال کون کہتا ہے یہاں شاعری سنی جاتی ہے شاعری کی حفاظت کی جاتی ہے میں پڑھتا ہوں اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل دوسرا مصرہ اگر پہنچ جائے تو دعائے دینا اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں دیش کو آزاد کرانے والا اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل ہم ہی ہیں دیش کو آزاد کرانے والے تو ان سے کہہ دو جو بھگانے پہ تولے ہیں ہم کو جو بھگانے پہ تولے ہیں ہم کو ہم نہیں چھوڑ کے اس ملک کو جانے ہم نہیں چھوڑ اس کی آزادی بہت بہت شکریہ مولانا بہت بہت شکریہ سلام کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو اس کی آزادی میں ہے خون ہمارا شامل ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں دیش کو آزاد کرانے والے ان سے کہہ دو جو بھگانے پہ تولے ہیں ہم کو ہم نہیں چھوڑ کے اس ملک کو جانے ہم نہیں چھوڑ کے اس ملک کو جانے والے چار مصر اور پڑھتا ہوں سنیے اجازت ہے تھک جانا تو بتا دینا میں اپنی جگہ لوں گا کون ہے دوست کون دشمن ہے کون ہے دوست کون دشمن ہے خوب ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں کون ہے دوست کون دشمن ہے خوب ہم اس کا دھان رکھتے ہیں خاموشی میں ہے مسلحت ورنہ خاموشی میں ہے مسلحت ورنہ ہم بھی موہ میں زبان رکھتے ہیں ہم بھی موہ میں زبان رکھتے ہیں ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی بھروسہ نہیں کب تم پردان منطری ہو جاؤ چائے والے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا ٹھیک ہے جسے ضرورت ہے میں منہ نہیں کروں گا وہ آرام سے اپنی جگہ سے خاموشی سے لے لے گا اور وہ بھی زیادہ ڈسٹرپ نہ کریں اور ہم میں پڑھتا ہوں ملادہ فرما ہم بھی موہ میں زبان رکھتے ہیں چار مصرے اور پڑھوں اجازت ہے اچھا کتنے لوگ واقعی مسام گوپالپوری کو سننا نہیں چاہتے درہا ہاتھ اٹھائیں بھول جاتے ہیں آپ بہت جلدی آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسام گوپالپوری شاعر کے ساتھ سالسٹر بھی ہے وکیل بھی ہے ادی وقتہ بھی ہے آپ کے پڑوس کا شہر ہے اے لہاباد جہاں ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں اور کریمنل کیسے دیکھتا ہوں مجھے اپنے پیشے سے جو محلت ملتا ہے وقت جو مجھے محلت ہاتھ آتی ہے وہ میں اس میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ اشار آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی محبتیں مجھے آپ کی اور چاہیے چار مصرہ پڑھتا ہوں ملادہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص پلیز میری طرح متوجہ حاضر کرتا ہوں ذرا ایک بار یہ پورا مجھے میں چاہتا ہوں کہ اب اس وقت نہ تو کمیٹی کے لیے نہ شاہر کے لیے پورا مجھے میں ایک زوردار تعلیہ اپنے لیے بجھا دے ہاں بہت 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 لوگوں نے بجھوائے ہیں اپنے لیے ان کے لیے کسی نے نہیں بجھوائے ہیں اس لیے ہم نے ان کے لیے بجھوائے ہیں ملادہ فرمائے حاضر کرتا ہوں پوری توجہ گھبرائیے نہیں گھبرائیے نہیں مال بہت ہے ملادہ فرمائے نہیں میں یہ سوچ رہا تھا نا کہ کہ انہ جو ہے اتنی اچھی سماتوں کو اچھے مصریں پہنچائے جائیں اچھی سماتوں تک اچھی باتیں پہنچائے جائیں چار مصرار پڑھتا ہوں ملادہ فرمائے کہ اے شہیدانے وطن اچھا مطلب اب آپ موڑ میں آگئے سننے کے چلو پھر دیکھو اے شہیدانے وطن اے شہیدانے وطن آپ کے جذبوں کو سلام دیکھیں اگر آپ نے مصرے پہ داد نہیں دی تو آپ کا بروزہ حشر دامن پکڑا جائے گا کیوں آقا نے سختی سے اس بات کی تاقید کی ہے کہ جس مٹی میں پلو پروان چڑھو اس مٹی سے وفاداری کرو اس ملک سے وفاداری کرو آپ کے حب البطنی کا ثبوت یہاں سے ملے گا آپ کے ایمان کی پختگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ وطن کے حوالے سے کتنے وفادار ہیں میں پڑھتا ہوں اے شہیدانے وطن آپ کے جذبوں کو سلام واہ آپ کے ذکر میں ہم آج بھی خاموش نہیں کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 اے شہیدانے وطن آپ کے جذبوں کو سلام واہ آپ کے ذکر میں ہم ہم آج بھی خاموش نہیں تو بھول پائیں گے بھلا کیسے تمہاری خدمت بھول پائیں گے بھلا کیسے تمہاری خدمت ہم مسلمان ہیں احسان فراموش کیا کہنا مíssر بھول پائیں گے اے شہیدانے وطن آپ سب کو ہم نے داعديا ہے آپ کو بھی سب داعائے دے رہے ہیں اے شہیدانے وطن آپ کے جذبوں کو سلام آپ کے ذکر میں ہم آج بھی خاموش نہیں بھولے پائیں گے بھلا کیسے تمہاری خدمت ہم مسلمان ہیں حسان فراموش نہیں ہم مسلمان ہیں اگر آپ سانس لے لیں تو میں ایک بات ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے میسم گوپالپوری کا موڈ بنا دیا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میسم گوپالپوری جب موڈ میں آ جاتے ہیں آج تک مشاعروں میں آپ نے شاعروں سے ان کا کلام سنا ہے کوئی بھی شاعر مائک پر آتا ہے وہ اپنا کلام پیش کرتا ہے کلام سناتا ہے لیکن میسم گوپالپوری کا کمال یہ ہے کہ یہ غزل سناتے بھی ہیں اور غزل دکھاتے بھی ہیں آپ نے ان کا موڈ بنا دیا ہے تو آپ ان کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے اور تھوڑی دیر میں یہ آپ کو غزل سنانے کے ساتھ ساتھ دکھانا بھی شروع کریں گے ایک بار تالیہ وانیہ بجا کے ان کا موڈ بنا دے تاکہ یہ اپنا کمال دکھا ہے آپ کو جی وکیل صاحب اچھا وکیل صاحب جیسے انہوں نے کہا سب ہسنے لگے ہسی آگئی سب کو ایک دنگ سے لفظ وکیل سنتے ہی میں اس وقت جیگنپور کی اس عدالت میں جنتہ کے بیچ آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے اس مائک پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کسی وہاں کچھ نہیں چاہوں ملادہ فرمائے چار مسرہ اور پڑھتا ہوں دیکھیں آپ نے بڑی محبتیں بڑی محبتوں سے نوازہ ہے بڑی محبتیں آپ نے عطا کی ہے دی ہے چار مسرہ سنیے ملادہ فرمائے اپنی دولت کے لیے اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے علماء اکرام یہاں موجود ہیں اساتذہ علماء اکرام یہ مدارس کے جو بچے ہیں مدرسوں کے جو تعلیم علم ہیں سب کی دعائیں چاہتا ہوں اپنی شہرت کے لیے اور نہ دولت کے لیے دیکھنا ہے نا کہ کتنا ایمان آپ کا پوختہ ہے دوسرا مصر آپ تک پہنچتا ہے ابھی نہیں اپنی شہرت کے لیے اور نہ دولت کے لیے آؤ آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے اپنی دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے چار مصر اور سنیے حاضر کرتا ہوں ندیم بھائی سنیے گا یہ چاروں مصر آپ کے بھی سنے ہوئے نہیں ہے یہ نئے ہے میں حاضر کرتا ہوں جان ہم ملک پر لوٹاتے ہیں کیا کہنا واہ اچھا وہ داد نہ دے گا جو نہیں لوٹاتا ہوگا جو ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا ہوگا وہ داد نہ دے گا اب مصرہ پھر پڑھ رہا ہوں جان ہم ملک پر لوٹاتے ہیں اچھا اب آپ داد دیجئے اور اب پیچھے مڑ کے اپنے غل بغل والوں کو بھی دیکھئے پتا چل جائے گا کون کتنا بڑا ملک کا وفادار ہے جان ہم ملک پر لوٹاتے ہیں جان ہم ملک پر لوٹاتے ہیں جان ہم ملک پر لوٹاتے ہیں ہم کسی کو نہیں ستاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم حسینی ہیں جو ہمیں موت سے ڈراتے ہیں آپ تو مشین گرم ہوئی ہے آج آپ یہ بتاؤ ٹھیک ہے تو اب ذرا ایک بار ایک بار اس مشاہدے کی کمیٹی کے لیے ریحان بھائی عدیل بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے ایک بار تالیاں والیاں بجا گئے اس کمیٹی کا حوصلہ بڑھاؤ تاکہ انہوں نے اتنا اچھا مشاہرہ آپ کے لیے کیا ہے تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں جی حضرت میں حاضر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ حضرت ایک غزل کے کچھ اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میری طرف ارے ادھر بھی دیکھ لو یار اس وقت تمہارے سامنے میں کھڑا ہوں میں کسی سے کم خوبصورت ہوں کیا کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تمہارا بھائی ہے خوبصورتی کے معاملے میں خدا کا شکر ہے کم نہیں ہے ہاں جی نہیں یہ ہیرہ جو ہے وہ سب کوئی ہیرہ کو نہیں پہچان سکتا جوہری ہی ہیرہ کو پہچانتا ہے تو آپ جوہری ہیں اب سنیے سنیے اے غزل کے کچھ اشار پیش کرتا ہوں ملدہ فرمائے یو رخ سے یو رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں سمجھ گئے یو رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا یو رخ سے پردہ ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بلانے سے کچھ نہیں ہوگا شیر سنیے ہمارا عشق و مجازی نہیں حقیقی ہے شیر اچھا سنایا تھا ہمارا عشق و مجازی نہیں حقیقی ہے تیرے فسانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا تیرے فسانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارا عشق و مجازی نہیں حقیقی ہے تیرے فسانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اہل جگنپور کی بہترین سماتوں کے حوالے یہ دستے عدب جوڑ کے یہ شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر شیر آپ کے دل کو لگ جائے کہیں سے بھی آپ کو لگے کہ محنت ہے اور بات حق ہے اور سچ ہے تو مجھے آپ کی داد چاہیے دعاوں کی شکل میں ملادہ فرمائیں تیرے فسانہ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے گا خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے خدا ہی عزت و زلت کا دینے والا ہے تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا خدا تمہیں سلامت رکھے تمہاری سماتوں کو بیدار رکھے اچھا سنتے ہو شائر کی حوصلہ ابزائی کرتے ہو کم عمر ہو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا رجحان اس جانب ہے تم بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو اور جب آپ دعاوں سے نوازتے ہو تو اچھا لگتا ہے کہ ہماری بات آپ تک پہنچی اور آپ نے اس کی فرمائی اور آپ نے دعا دے کے شائر کی پذیرائی فرمائی اب ملازہ فرمائے پوری توجہ خدا ہی عزت و ذلت کا دینے والا ہے تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ہندوستان سے چلے جانا چاہیے پاکستان مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے آپ کی جانب سے ایک شیر پڑھتا ہوں اگر وہ آپ کی بات آپ کو لگے کہ یہ ہاں ہماری بات میں سمگو پالپوری نے کی ہے تو مجھے دعائیں چاہیے سنیے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا میری طرح متوجہ ہو جائیں تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے ہمارا جرم ہے کیا پہلے کیجئے ثابت ہمارا جرم ہے کیا پہلے کی جیے ثابت یہاں سے لے کے آخر مجھ میں تک کی توجہ چاہتا ہوں ہمارا جرم ہے کیا پہلے کی جیے ثابت ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا کیا کہنا کیا کہنا ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارا جرم ہے کیا پہلے کی جیے ثابت ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے یہ شعر بتا رہا ہے خاص ملادہ فرمائیے پوری توجہ ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قرآن حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قرآن چھوری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھوری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا اندھیر کر کے میری زندگی کو موت کے بعد جب چاہا جسے چاہا جس گھر سے چاہا اٹھایا اور آتنکوات کا سارٹیفیکٹ دے دیا شیئر سنیا اندھیر کر کے میری زندگی کو موت کے بعد اندھیر کر کے میری زندگی کو موت کے بعد لہد پہ شمہ جلانے سے کچھ نہیں لہد پہ شمہ جلانے سے کچھ نہیں ہوگا اشارہ کر کے بولانے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ خالص غزل کا شعر ملازہ فرمائے پوری توجہ خدا کے واسطے تعبیر بل کے آ جاؤ خدا کے واسطے تعبیر بل کے آ جاؤ یوں روزی خواب میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا مکتہ کے شعر حاضر کرتا ہم ملازہ فرمائے پوری توجہ اور اس مکتہ کے شعر میں اپنے نوجوانوں سے گزار ہوں کہ ذرا غور سے مصرہ سنیے گا شاید آپ کے لئے کوئی اس میں ایک پیغام چھپا ہو جو اس شعر کے مکمل ہوتے ہی وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے اور آپ کچھ سوچنے پہ مجبور ہوں مجھے آپ کی دعائیں چاہیے داد کے شکل میں میں شعر پڑھتا ہوں تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا خدا ہی عزت و جلت کا دینے والا ہے تیرے گھٹانے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا مکتہ سنیے گا تم اپنا راستہ ہموار خود کرومی سم تم اپنا راستہ ہموار خود کرومی سم تم اپنا راستہ ہموار خود کرومی سم کسی سے آنس لگانے سے کچھ نہیں ہوگا